دھڑکانے جل سے بدھی ہیں انہیں تنہا نہ کرو پہتا دریا محبت اسے قدلانہ کرو بیٹا ماہف کردھے دھانی اممہ جا کر اپنی بہو سے کہہ دیں کہ میں نے میں نے اس کے بیٹے کو ماف کر دیا ہے کیوں تم نے اس خویز شیطان کو ماف کر دیا کھول گئی وہ غم دکھ اور عجیت ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے اسی انسان کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہوئی اور تم نے تم نے اسے ماف کر دیا تمہیں کیا لگتا ہے لوگ تمہاری پوجہ کریں گے تمہاری نیکی اور رحم دلی کے ترانے مشہور ہوں گے بھول ہے تمہاری بھول کل کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا تم نے اپنے شوہر کے قاتل کو ماف کر دیا مکی میں نے اسے ماف کر دیا ہے مکی میں نے اسے ماف کر دیا ہے ہفتے بعد آزاد ہو جائے گا وہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے تم نے پوچھا تو ہوتا مجھ سے میک گا کروں میں یا تو بسنی چلا وہاں کے تمہارا سر پھار دوں بے وکوف میں تمہارے غصے کی قدر کرتی ہوں کچھ بے وکوفیاں ایسی ہوتی ہے جنہیں کرنے پر ہم مجبور ہوتے ہیں مجھ پر جن محبتوں کا کرس تھا ان کا تاوان اسی صورت ادا کیا جا سکتا تھا میں نے ادا کر دیا میرا زمین مطمئن ہے مکی تم فکر مت کرو اپنا خیال رکھنا اوکی جو تمہارے دل میں آئے کرو مائنی اسلام علیکم انتی والیکم اسلام جیتی رہو بیٹا میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ شادی کے بعد آسام کی آفیس کا آج پہلا دن ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تم ناشتہ اپنے ہاتھ سے اس کے لئے بناو جی آنٹی میں بنا دیتی ہوں اور ہاں بریانی ضرور بنا لینا میں نے پیر ساپسک پڑا ہوا پانی مگایا ہے وہ اس میں ضرور ڈال دینا بیٹا تاکہ تم دونوں کی محبت ہمیشہ ہمیشہ کیلئے قائم رہے ٹھیک ہے بیٹا اور ہاں یہ تم نے کالی رنگ کا سوٹ کیوں پہنا ہوا ہے تمہارے پاس کوئی لال یا ہرے رنگ کا سوٹ نہیں ہے آنٹی یہ کلر بھی تو اچھا ہے صبح ہی صبح کالے رنگ کا سوٹ پہننا باش شبو نہیں ہوتی ہے شاپاش بدل لو اور تمہارے پاس سوٹوں کی کونسی کمی ہے آرے تم میرے اکلوتے بیٹے کی اکلوتی بہو ہو سب کچھ تمہارا ہی تو ہے جاؤ شاپاش جلدی سے سوٹ بدلو اور ناشتہ تیار کرلو صحنیاہ کونسا پہنو کونسا پہنو اتنے سوٹ ہیں اور سبی ایک سے بڑھ کر ایک ہاہ ایک وہ وقت تھا جب ہمامی سے لڑھتے تھے کے ایک سوٹ بنوا operation اور وہ جسے سے ڑارد دیتی تھی ہمیں میرے کالیج میں فانک شن من مجھے اک نیا سوٹ چاہی ہے پرانے مجھے نہیں پہ هنا اور میرے بیسکول میں سپورٹSTE hole ہے میرے پاس پرانے کپڑے مجھے نئے کپڑے دلا دیں پلیس پاگل ہو گئے ہو تم لوگ بہت زیادہ نخرے ہو گئے تم لوگ کے ابھی مہینے میں دس بارہ دن باقی ہیں تین سوٹوں کا بجٹ میں نہیں نکال سکتی ہوں تم لوگ ایک دوسرے سے عدل بدل کر کے کیوں نہیں پہن لیتے ہو کپڑے کیا ہوگی امی کیسے باتیں کر رہی ہیں میرے کالیج میں فنکشن ہے میں کوئی پرانا سوٹ نہیں پہنوں گی اور میں اس گھر کی بڑی ہوں مجھے نیا سوٹ چاہیے بس اللہ کرے میری شادی کسی امیر ترین انسان سے ہو جائے میں دھرو سوٹ سے لماوں گی اور یہ بڑی وارڈ راپ اور اس کے بعد تمہاری آنکھیں کھول جائیں گی ہے نا ناشتہ بھی تو بنانے کون سا پہنو یہ رٹ یہ رٹ ٹھیک رہے گا یہ رہا آپ کا ناشتہ پلیز شروع کریں موسیقی کہ ہمیں کھانو ہیں کہ ہمیں کھانو ہمیں کیا ہوا آنٹی یہ لو تاریخ سیدھے ہاں سے اس کے گلے میں ڈالو اب پہنا بھی دو اب یہ جو بھی مانگے نا اس کو دے دینا سیدھے ہاتھ سے سلاج دو اس کو اللہ تعالیٰ تم دونوں کی محبت اور پیار ایسے ہی قائم رکھے پر مجھے جل سے جلد ایک چانس اپ ہوتا دے آنٹی آپ بیٹھئے نا میں آپ کے لئے ناشتہ لے کر آتی ہوں یہ تو باہر کا نمبر لگ رہا ہے لیکن مجھے کون فون کر سکتا ہے اللہ میں سومی بول رہی ہوں فوزیہ دانیال ہو سومی کیسی ہو تو میری یاد کیسے آگئی تمہیں آج مجھے تمہیں یاد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے میں نے بیٹی سارا کے لئے فون کیا سارا تو تمہیں اپنی بیٹی یاد ہے ایک ماں اپنی اولاد کو کیسے بھول سکتی ہے ماں ہوں اس کی ریئر مدر تم سوتیلی ماں بن کر کیا سمجھتی ہو میری سارا کو مجھ سے چھین لوگی نہیں سومی تم غلط سمجھ رہی ہو میں بھلا ایک ماں سے اس کے اولاد کیسے چھین سکتی ہوں تمہیں میرے بارے میں کس نے غلط بتایا ہے یعنی تم مگر الوینہ آنٹھی تو کہہ رہی تھی کہ تم سارا سے بہت پیار کرتی ہے ہاں میں چاہتی تو ہوں سارا کو بہت لیکن ایک سگی ماں کی چاہت سے میری چاہت کیسے بڑھکی ہو سکتی ہے نا ٹھیک کہہ رہی ہو نا میں سارا کو واپس لینا چاہتی ہوں ہاں ہاں تو لے لو نا مگر دانیال اور الوینہ آنٹھی نہیں مانیں گے ہاں تو پھر میں کیا کروں ساری سو میم میں انہیں مجبور تو نہیں کر سکتے نا تم تم میرا ساتھ دو تو ہاں کیسے ہاں پائے اے واہ سو می نے تو میرا کام خود ہی آسان کر دیا تھی میند نہیں کرنے پڑے گی بچارہ دانیال کیا قسمت نے یاری کر ہی لی اب میں آزاد ہوں اب میں اپنے ایک ایک دشمن کا حساب برابر کروں گا صالب بے وفا لوگوں کو وفا نہ سکھائی تو میرا نام بھی عامر نہیں شاروخ تجھے تجھے تو سب سے پہلے پوچھوں گا اپنی ایک ایک پائی تیرے حلق سے اگلواؤں گا میں اب میں ابھیدہ کیوں نہیں آیا میرا بیٹا صبح سے دو ہزار مرتبہ پوچھوں گی آپ آج آئے گا بھائی آج آئے گا تھوڑا سبر کرلو روپا نے میرا بیٹے کو معاف تو کر دیا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے اب میرے پاگل ہونے کی باری تو نانی امم آپ ان کی باتوں کا جواب کیوں دے رہی ہے بولنے دے ان کو آپ خاموش رہے چپ چپ کر جا میرا بیٹا آنے والا ہے لو ابھی ہمیں دھمکیاں دیں گی بیٹا جا تم اندر جاؤ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دوں مجھے لگتا ہے میں نہیں جاؤں گی میں نہیں جاؤں گی یہ میرا گھر ہے میں نہیں رہوں گی بس میں نہیں رہوں گی شہدہ میرا آگیا میرا آگیا آ رہی ہوں مجھے کریں مجھے کریں میں مجھے کریں تو کیا ساید؟ ساید، ساید نہیں آئے؟ ماما وہ اب وہ دوسری جیل میں ہے دوسری جیل میں؟ کیوں؟ کیا کیا یہ انہوں نے؟ کب آئیں گے وہ؟ کہاں چلے گئے؟ آجائیں گے پہت چلد آجائیں گے میں انہیں لے ہوں گا بس چند دن اور سبھر کر لیں با علیکم السلام بیٹا وہ آمیر واپس آ گیا ہے بہت غلط فیصلہ کیا ہے اروپا نے وہ کوئی صدرنے والا تھوڑی ہے اور اب تو جیل سے رہائی کے بعد بدماشی اور گھنڈا گردی میں اور مہارت حاصل کر لیا ہے بری بات ہے بیٹا اس طرح نہیں کہتے اب دیکھو نا تحسین تو بہت خوش ہے ظاہر ہے وہ تو خوش ہوں گی قاتل بیٹا بغیر سزا کے جیل سے رہاج ہو گیا اچھا تم چھوڑو یہ بتاؤ تم کب آؤگی ہاں امی وہ اسام شادی کے بعد اب آفیس جانا شروع ہوئے ہیں میں اتنی جلدی نہیں آ سکتی اری بیٹا تو تمہارے گھر میں دو دو گاڑیاں ہیں تم ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤ اور تمہیں خود بھی تو گاڑی چلانی آتی ہے امی وہ کو آنٹی ڈرائیونگ کرنے سے منع کرتی ہیں پتہ نہیں انہیں کوئی وہم ہے پتہ نہیں خوف کرتی ہیں کہ ایک تو یہ تمہاری ساس بھی نا اس کا دماغ نہ جانے کہاں رہتا ہے اس کی زندگی وہم اور بدشگونی سے شروع ہو کر خوف پہ ختم ہوتی ہے پتہ نہیں روشن بیگم نے اتنے سال کیسے گزارے اور کہاں گزارے یہ قدم قدم پہ محتاط رہنے والے اپنی زندگی کا سفر کیسے تے کر لیتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا بس امی کیا کریں ایسی ہی ہے وہ بیٹا میں سمجھتی ہوں بہت مشکل ہے ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا اگر تم فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا امی شہیر کو میرا بہت زیادہ پیار دینا ارے بیٹا وہ بھی تمہیں بہت یاد کرتا ہے اور میں اسے تمہارے پاس لانا بھی چاہ رہی تھی لیکن تمہاری ساس کی وجہ سے بس تھوڑی سی محتاط رہتی ہے روشن بیگم کا کچھ پتہ دھوڑی نہ ہے اوکی امی میں شہیر سے ملنے آؤں گی اللہ حافظ ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ اروبہ میں تمہارا بہت شکر گزاروں تم نے مجھے معافی دے کر مجھ پہ بہت بڑا احسان کی ہے مجھے یقین تھا کہ تم مجھے ضرور ماف کرو گی غلط یقین تھا تمہیں اور اگر میں نے تمہیں معاف بھی کیا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ نانا اور نانی نے مجھے مجبور کر دیا تھا ورنہ میں تو تمہیں کبھی معاف نہیں کرتی ہاں البتہ تمہیں پھانسی کے پھندے پر دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی اور ہاں اگر تم اتنا احسان جتانہ بھی چاہتے ہو تو ایک کام کیوں نہیں کرتے اپنی ماں کو لے کر چلے کیوں نہیں جاتے ہو یہاں سے ہاں لے کر جاؤں گا نا میرا کونسا گھر آباد ہے نہیں ہے تو کر لو اپنا گھر آباد تم مجھ سے شادی کروں گی کیا میں اپنے شوہر کے قاتل پر صرف تھوکنا پسند کروں گی اور تم شکر کرو کہ جیل سے نکال آئے ورنہ ٹھیک ایک دن بعد تم پھانسی کے پھندے پر ہوتے ہیں اروبہ مجھے مجھے بات آدھ پھانسی کی دھمکیاں مت دو میں کم ضرف نہیں ہوں آمیر اور مجھے احسان جتانہ اچھا نہیں لگتا خدا کے لئے خدا کے لئے چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ تانیال کیا کہہ رہے ہیں تھوڑا آفیس سے کام تھو تانیال ہاں مجھے آپ سکھ بات کرنی تھی بولو وہ ہم لوگ ہنیمون کے لئے کہاں جا رہے ہیں ہنیمون ہاں بھائی جہاں تم کہو ہاں ہاں امریکہ 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 میں کئی بار جا چکا ہوں اور ویسے بھی اب مجھے امریکہ میں کوئی چام محسوس نیمتا تانیال تانیال وہ تو آپ کے ہے نا امریکہ میں تو نہیں کہی نا اور پتہ ہے مجھے جانے کا اتنا شوق ہے پلیس 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 تانیال پلیس نو پروبلم بیسے بھی میری لئے ایزی ہے کیونکہ میرا اور سارا کا تو ویزا لگا ہوا بس تمہارا ویزا لگا ہوا ہوگا تبھے ٹھیک ہے نا پہ جلدی سے لگوا دے نا میرا ویزا اوکے میں کل ہی اپلایا کرتا ہوں تب تک ماما بھی باب سے جائیں گی تبھے ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں میں آپ کے لئے مزے کی کوفی بنا کے لاتے ہوں شکریہ شکریہ بہت سکتے ہیں دادا جان مجھے ایک دو بہت ضروری کام ہے صرف چند دینوں کی بات ہے میں وہ تمام کام ختم کر کے بہت جلد واپس آ جاؤں گا اور پھر اپنا گھر لے کے ماما کو بھی لے جاؤں گا یہاں سے تمہیں دوبارہ جیل لے جائیں گے اور بچ جانا تو مامر اور بچ جانا وہ تمہیں دوبارہ لے جائیں گے ماما کچھ نہیں ہوتا ڈر ہے مات میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا بیٹا تو اپنے سارے دھندے سارے ضروری کام اور سکرز ہیں اس کے بعد آرام سے بیت کے اپنے آنے آنے زندگی کے بارے میں سوچھو کہ تمہیں کیا کرنا ہے پہا کرنا ہے کیسے زندگی گجارنی ہے ڈادی میں وہ سب کام کروں جو آپ کہیں گے آپ کی ساری باتیں مانوں گے بس چند ہتوں کی مولا دے دیں کچھ کرس چکانے میہا اگر تم اپنے پرانے دوستوں سے مل کر جھگڑا کرو گے اور کوئی نیا مقدمہ کھڑا کر دو گے تو یاد رکھنا پھر ہم سے کسی قسم کی ہمدردی اور ہمایت کی امید نہ رکھنا اروبہ نے تمہیں معافی دیتی ہے لیکن بار بار کوئی معاف نہیں کرتا یاد رکھنا کہ آج کی یہ ہمایت کھو نہ دینا خود کو سبھالو میہا ہم بوڑے تو صرف نصیحت ہی کر سکتے ہیں دارجان میں جانتا ہوں وقت سے مجھے بار بار مولت نہیں ملے گی اسی لئے تو فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ چند دنوں کی بات ہے ٹھیک ہے جیسے تمہاری مردی ہم نے تو سمجھانا تھا تو سمجھا دیا آمیر 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 پھر چلا گیا اب یہ واپس نہیں آئے گا زاید پھر چلے گئے زاہد بھی چلے گئے وہ بھی واپس نہیں آئیں گے میں اکیلی رہ جاؤں گی وہ بھی واپس نہیں آئے گا ہاں ساہت بھی رہی آئیں گے بھائی دیکھو میں تو ساف ساف بات پاؤں گی تمہیں اچھی لگے یا بری لگے تمہارا بھائی ایب نارمل اور معذور ہے اگر اس کا سایا ہمارے بچے پر پڑ گیا تو آنٹی یہ آپ کیا کہہ رہیں گے لانو آپ نے امیر کو اسی لئے معافی دلائی تھی نا کہ وہ اپنی ماں کے پاس رہے گا اگر اسے اپنی ماں کی پرواہ ہوتی تو وہ دوسرا قتل نہیں کرتا اب پھر رہا ہوگا کہ یہاں وارا احمد چلو موسیقی 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 موسیقی